سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے سٹار کے مطابق جو صدقہ اور بہترین پڑھائی ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجیے گا نمبر ٹو میں جو اور اس کو بتاتا ہوں عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن لوگوں پر جادو ٹونا نظرِ بد کی پرابلم ہوگی ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنسمن حضرات کی بزنسمن ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری آنر تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیجتا ہے تجارت کرتا ہے یا بنا کر بیشتا ہے یہ تمام لوگ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ ایک طرح سے بوسٹر کی طرح ہوگا اس مہینے کے اندر ترقی شروع ہوگی اور آنے والے جو ابھی سٹار کے اثار نظر آ رہے ہیں وقت کیسے بدلتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا مگر جو ابھی کے اثار ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے بوسٹر ثابت ہوگا آنے والے وقت میں اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یعنی اس مہینے میں ترقی شروع ہو جائے گی مہینوں تک جاری رہیں گے مگر یہ ہے کہ اگلے ہورسکوپ کے اندر میں آپ کو اس کے کنڈیشن بتاؤں گا کہ کیا چلتی ہے پر جو ابھی چل رہی ہے وہ بہت عالی چل رہی ہے اس کے بعد اپنے دل کا بھید نہ کہیں کسی کے ساتھ اپنی کاروباری معاملات شیئر نہ کریں کوشش کریں کہ اپنے تک بات رکھیں اور خود محنت کریں لوگوں کے ذریعے آپ کام کروانے کے عادی ہیں وہ چیز ذرا چھوڑ دیں کسی پر امید نہ لگائیں آپ کے کاروبار کو الٹا نقصان دیں گے وہ تو اس وقت آپ کو اپنے آپ کو سنبھال لینا سب سے زیادہ بہتر رہے گا اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے پرائیوٹ سیکٹرز والوں کے لیے بتانے لگاؤں گا کہ آپ کے لیے یہ مہینہ بہتر رہے گا نوکری کے اندر ہلکی پلکی تنخواہ کے اندر فرق پڑھنے کے چانسز آپ کے کافی زیادہ ہیں تقریباً سیونٹی پرسنڈ لوگوں کے کہ نوکری کے اندر جو اتن خواہ بڑھ سکتی ہے آپ کی جو سرکاری مہینہ میں کے لوگ ہیں ان کے لیے تقریباً یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا آئے گا اور گزر جائے گا بلڈن کچھ کام کا زیادہ رہے گا اور نقصان ہونے کے چانس بھی کچھ زیادہ رہیں گے نقصان ان لوگوں کو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ جو رشوت کے معاملات میں یا اس طرح کے دو نمبر کاموں میں پھسے رہیں ان کے پرانے معاملات کھل کر سامنے آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی نوکری کو خطرہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ کسی بھی ایسے معاملات کے اندر نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا پورانے معاملات سے توبہ کریں اور اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور وہ آپ سے یہ سختی ٹال بھی سکتی ہے کیونکہ وہ رب ہی قادر و قدیر ہے اور وہ ہی رحیم ہے رحم کرنے والے معاف کرنے والے اپنے رب سے معافی مانگیں اور آگے اس چیز سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ اس مہینے کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانس ہے اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں نوکری کی تلاش میں ان کے لیے جو مہینہ ہے وہ کافی بہتر ہے کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی ایک نوکری مل جائے گی نخریں نابس کریں نخروں کے اندر آپ آ کر نوکری کو اپنے ہاتھ سے گوا سکتے ہیں جو لوگ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کے پہلے پندرہ دن مناسب نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں کے بعد پہلے دو ہفتے چھوڑ دیں اس کے بعد تیسرے ہفتے کے اندر اپلائے کریں وہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے یہاں ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کی مہربانی کہ ہم لوگ ہورسکوپ کے بطابق بتاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کسی فرادیہ کو جا کر پیسے دے دو ٹھیک ہے تو وہ اس کا زیمہ مارانی ہوتا ٹھیک ہے سٹار کے مطابق ہر ایک چیز بتائی جاتی تو سٹار آپ کا اس معاملے میں اس وقت عروج پر جائے گا جو ٹائمنگ دی ہے انشاءاللہ اس میں آپ کوشش ایک تفعہ یہ کریں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو خود آن لائن اپلائے کریں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ مہینہ کافی مناسب ہے صرف پہلے ایک دو دن نہ کریں اس کے بعد آپ کریں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا ایک دو دن سے بھی اس تقریباً سارا مہینہ ہی بہتر ہے مگر پہلے ایک سے دو دن ذرا پریز کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لئے یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ میں آپ کے کاروبار کے بارے بات کروں اگر آپ کسی کاروبار میں ایسے منسلک ہیں جو کہ شراکت میں ہیں تو اس میں کافی لوگوں کے سٹارز شامل ہوتے ہیں دو بندوں کے تین بندوں کے چار لوگوں کے تو اس لئے اس کا بتانا ممکن نہیں ہوتا یہ اگر آپ اکیلے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو یہ چیز بتا رہو میں آپ کو بات کرتے ہیں جو بچیاں بے اولاد ہیں آپ کے لئے مہینہ جو ہے ایک نارمل سا مہینہ ہے ضرور سے تھوڑی سی زیادہ کوشش کریں اب کوشش سے مراد دوسری طرف نہیں لے کے جا رہا ہے کوشش سے مراد ہے کہ اپنی اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی کوئی پرابلم ہے تو آپ میڈیسن لیں کیونکہ یہ بیماریوں کے کٹنے کے حساب سے ہوتا ہے سٹار کا کہ اس مہینے آپ کے بیماریاں کٹیں گے یا کیا ہوگا تو بیماریاں کٹنے کے چانس ہیں تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی جو بچیاں اٹھا کا مرض ہے اگر ان کو حمل موجود ہے تو آپ ذہن میں رکھیے گا آپ کو خطرہ ہے آپ کی ذرا سی لاپروائی آپ کا حمل ضائع کر سکتی ہے اب وہ لاپروائی کس ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کہیں سے علاج کروا رہی ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے جو آپ کو پرہیز بتائی ہے وہ بڑے دھیان سے کیجئے گا اس کی لاپروائی نہ کیجئے گا باقی سب کی خیر ہے پرہیز بتائی ہوئی آپ نہ توڑیے گا اس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو اسی وقت حمل ضائع ہونے کے چانس ہیں اگر آپ کو حمل نہیں ہے تو پھر جو میں نے ٹائمنگ دی ہے اس کی مطابق علاج کروا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی اب اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے لئے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہوگا کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے باقی آپ تھوڑی سی محنت کریں تو اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا یہ نہیں کہ اس کا ریزلٹ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اللہ کی ذات کرم ضرور کرے گی بات کرتے ہیں گھریلو معاملہ جو سب سے اہم چیز ہیں گھریلو معاملہ آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں کاروبار پر بھی صحت پر بھی تو اس پر سب سے زیادہ دھیان دیا کریں اس کے اندر میں خاص طور پر بات کرنے لگا ہوں مرد حضرات کے لئے آپ کو فضول غصہ آ سکتا ہے بیماریاں آپ پر حملہ کر سکتی ہیں مگر وہ وائی بادی کی ہوں گی چھوٹے موٹے علاج سے بھی وائی بادی سے مراد ہوتا ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے چھوٹے موٹے معاملات ہو سکتے ہیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اخراجات کا بلڈن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کم ہوگا جو میری بچیاں ہیں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ تھوڑا سا اپنی اکل سے استعمال اپنی اکل استعمال کیجئے گا کہ آپ کے اوپر اس طفعہ ایک مسئلہ بنے گا کہ آپ کو کوئی تیسرا بندہ یہاں تک کہ وہ آپ کی سگی بہن اور سگی ماں بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی پڑے اگر لڑائی پڑ گئی تو میعہ کا کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے گھر کا سکون اور چین بھی جاتا ہے اور اس کا الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کی ذہا دھیان کیجئے گا کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا ورنہ اس مہینے آپ کو اس معاملے کے اندر کافی نقصان ہو سکتا ہے آگے آپ اکل مند ہیں اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی بارہ کے بارہ برج اور سٹارز کے لیے تو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگاؤں چار ہفتے سب سے پہلے یاد رکھی گا اب ہفتے کا شروع کا دن کون سا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاروباری لحاظ سے کہ اگر آپ جمعہ والے دن چھٹی کرتے ہیں تو آپ کا ہفتے والے دن جو ہوگا وہ ہفتے کا شروع ہوگا اگر آپ کاروبار نہیں کرتے بے روزگار ہیں تو پھر بھی آپ کا ہفتے والے دن سے شروع ہوگا اور اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں اور آپ کی اتوار والے دن چھٹی ہوتی تو پھر آپ کا ساموار والے دن سے شروع ہوگا تو جن لوگوں کا ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے ہفتہ وہ لوگ ایک انڈا لیں گے اپنے سر سے سات پر گھومائیں گے اور جمعے کی رات کو پہلے مہینے میں جو بھی جمع آئے اس جمعے کی رات کو جمعے رات کو نہیں جمعے کی رات کو آپ نے وہ انڈا لینا ہے اپنے سر سے سات پر گھومانا ہے اور رستے میں پھینکنا ہے گزرگاہ کے اندر یہ آپ نے کرنا ہے ہر جمعے کی رات کو تاکہ اگلا دن ہفتہ ہو جن لوگوں کا اطوار کو چھٹی ہوتی ہے اور سومبار والے دن شروع ہوتا ہے وہ سومبار والے دن سب سے بہترین صدقہ بتا رہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے ایک مٹھی چاول لینے ہیں ایک مٹھی مسور کی دال لینی ہے جو لال کلر کی ہوتی ہے اور ایک مٹھی چینی لینی ہے وہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ سے مکس کرنی ہے تاکہ تمام چیزوں کو چینی لگ جائے قبرستان چلے جائیں کام پر جانے سے پہلے اور ان کا تینوں کا چھٹا دے دیں قبروں کے اوپر اور جب چھٹا دے رہے ہوں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں یہ آپ نے چار سومبار لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ اگلے سومبار تک دیکھئے گا کہ میرا مالک کیسا کرم کرتا ہے آپ کے اوپر یہ کاروباری آپ کے معاملات کو اس طرح بوسٹ کر دے گا یہ صدقہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سور فاتحہ پڑھنی ہے جس دن نیا چاند آئے اگر بادل وغیرہ ہوں تو اسے اگلے دن کر سکتے ہیں یعنی چاند کی پہلی تاریخ کی بات کر رہا ہوں اگر پہلی تاریخ کو نظر آجائے ٹھیک ہے نہیں تو دوسری تاریخ جس دن آپ کو چاند نظر آتا ہے نیا چاند دیکھ کر کوشش کیجئے گا باوضو جائیں چھٹ پر ٹھیک ہے تو آپ نیا چاند دیکھیں گے آپ نے سور فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اب سور فاتحہ آپ نے ویسے نہیں پڑھنی دیکھ کر پڑھنی ہے تو موبائل کے اندر سور فاتحہ کو اوپن کر لیں اور اوپن کرنے سے پہلے یاد رکھے گا کہ موبائل کو ایک دفعہ ہلکا سا گیلہ ہاتھ مار کر ساف کر لی جئے گا ایک طرح سے پاک کر لی جئے گا کیونکہ تقریباً سب لوگوں کے موبائل گندے ہوتے ہیں تو سور فاتحہ کو اوپن کر لیں اور پھر اس کے اوپر نظر رکھ کر آپ نے سور فاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے یعنی قرآن چاند کو دیکھنا اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ شرط ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد موبائل کو آف کر کے یا بن کر کے جیب میں رکھ کے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات کے سامنے دعا کرنی اور صرف اپنی ذات کے لیے کرنی یاد رکھئے گا عورت ذات جب کرے گی وہ اپنی اور اپنے بچے اور اپنے شوہر کے لیے کرے گی اور جو مرد ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کریں گے کسی بین بھائی کے لیے نہیں کریں گے یاد رکھئے گا کیونکہ یہ دعا صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے تو انشاءاللہ میرا مالک دیکھئے گا کیسا کرم کرتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ